السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و مشاہدین آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہم ترین دعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے یہ حدیث جس میں یہ دعا مذکور ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہمینی اسألوک علمن نافع ورزقا طیبا وعمل متقبلا یہ دعا بہت ہی اہم ہے اور ہمیں بھی اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا سوال فرمایا ہے اور ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم اتا فرما ایسا علم جو میرے دین کو میرے اخلاق کو میرے کردار کو سوارنے کا ذریعہ ہو ایسا علم جس کی روشنی میں میں شریعت پر عمل کر سکوں اور اپنے عقائد اور اپنے عامال کی اصلاح کر سکوں دوسرا سوال آپ نے فرمایا وَرِزْقًا تَيِّبًا اے اللہ مجھے پاکیزہ روزی عطا فرما حلال روزی عطا فرما ایسی روزی جسے میں کھاؤں تو میری عبادتیں قبول ہوں اور مجھے حرام رزق سے محفوظ فرما یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے اے اللہ مجھے ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس نفع بخش علم ہو اسے حلال روزی نصیب ہو اور اس کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد پوری پابندی کے ساتھ پڑھا کریں دعا اس طرح سے ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعاوں کو اپنی زندگی میں خیر کے لیے برکت کے لیے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی